موسیقی اور کچھ ہی دیر میں بادل بن جائیں گے یہاں کا موسم ایسے ہی ہے تو پت جھڑ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں درگ بیچارے جو ہیں وہ کھالی ہو چکے ہیں اچھا یہاں پہ بہت سارے درگ ایسے ہیں جو بارہ مہینے ایسے ہی رہتے ہیں یعنی کہ وہ ان کے پتے جھڑتے نہیں ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پتے جو ہیں یہ گھرے میں ہیں اچھا کسی دن ان کی جب نا کلیننگ یہ لوگ جو کرتے ہیں شہر والے جو آکے کرتے ہیں جب تو میں آپ لوگ کو ضرور دکھاؤں گی اگر مجھے ایسے نظر آئے یہ کرتے ہوئے اس کی صفائی جب یہاں سے ساری صفائی ہو رہی ہوتی ہے تو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی اگر مجھے نظر آگے وہ کرتے ہوئے تو اور آپ لوگ بتائیں سب کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں تو میں بس اب اس کو لینے کے لیے جاری تھی موسیس کو کیونکہ میں گھر سے دس پندرامنٹ جو ہے وہ نکل جاتی ہوں پہلے ہی کیونکہ پھر میں آرام رام سے واک کرتے ہوئے جاتی ہوں اس کو لینے کے لیے کیونکہ گھر کے قریب ہی ہے اس کا کنڈر گارڈن جو ہے دور نہیں ہے تو بس اس کو لے کے آوگی اور ابھی میں آگی تھی گھر پہ موسیس کو میں نے کھانا مگرہ کھلا اس کو میں نے سلا دیا تھا اور ابھی جو سپیشل چیز میں شیئر کرنے لگی ہوں وہ بچوں کے حوالے سے اور یہ سوجی ہے میں نے تھوڑی سی بھون کے رکھ لی ہے موسیس کے لیے اب سردی ہو گئی ہے تو اب میں یہ سے روز ڈیلی تھوڑی سی سوجی جو ہے بنا کے دیا کروں گی اور میں کس طرح بنا کے دیتی ہوں یہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر میں نے کرنی ہے کہ آپ بھی بچوں کو اس طرح جو ہے بنا کے دیں اور میں نے یہ سوجی کچھ بھون لی ہے یہ میری آرام سے جو ہے نا چھ سات دن نکل جائیں گے کیونکہ میں اس کا ایک ٹیبل سپون یا ڈی ٹیبل سپون بناتی ہوں تو وہ بہت ہوتی ہے اس کے لیے تھوڑی سی میں نے یہ براؤن شگر لی ہے اس کے لیے کیونکہ میں زیادہ اس کو میٹھی نہیں بنا کے دیتی تو اس پین میں میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا ہوا اب یہ صرف کھالی پین ہے کوئی پانی نہیں ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جالی بھی صرف میں اس کے اندر سوجی ڈالوں گی اور اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوجی کی کھیر کہہ سکتے ہیں صرف یہ دودھ میں پکے گی اور جو بچے چھوٹے ہیں ان کو زکام لگ جاتا ہے یعنی کہ ان کا چسٹ جو ہے بلوگ یعنی سردی کی وجہ سے تو یہ بہت اچھی ہے سردیوں میں یہ ہے کہ بچوں کو دینی چاہیے جو چھوٹے بچے بھی ہیں ابھی موزیز چار سال کا بھی نہیں ہوا ہے تو میں اسے سردیوں میں دیتی ہوں اس طرح جب وہ چھوٹا تھا تو تب میں اسے بنا کے دیتی تھی اس طرح تو میں اسے ابھی بھی سردیوں میں اسی طرح بنا کے دیتی کیونکہ دوسرا حلوہ جو میں بناتی ہوں وہ نہیں کھاتا ہے تو میں اس طرح بناتی ہوں میں نے سوجی ڈالی اور اس کے اندر میں نے یہ دور ڈال دی ہے اور ابھی میں چولا جو ہے ابھی میں نے آن نہیں کیا ہے اس کے ابھی میں اس کو پہلے مکس کروں گی اور اس کے بعد میں چولا جو ہے اسے آن کر دوں گی اور یہ بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے آپ لوگ کو پتا ہے سوجی بہت جلدی بن جاتی ہے تو اگر سوجی کا حلوہ بھی بنایا تو کتنی جلدی وہ بن جاتا ہے اس کا بھی یہی ہے یہ بہت جلدی بن جاتی ہے تو میں اس کو یہ جو ہے سوجی کے ساتھ جو ہے میں اس کو پہلے جب چھوٹا تھا تو میں سارے جتنے بھی ڈرائی فروٹس ہیں نا میں ان کو فرائی پین میں جو ہے ڈرائی روست کر کے ان کا پاورڈر بنا کے تو اس کو اس میں ڈال کے دیتی تھی لیکن ابھی وہ بڑا ہو گیا ہے تو میں سارے ڈرائی فروٹ جو ڈرائی فروٹ وہ نہیں کھاتا ہے جیسے بادام اور اکھروڈ وہ ایسے نہیں کھاتا ہے باقی دوسرے ڈرائی فروٹ وہ کھا لیتا ہے اس لیے میں وہ نہیں ڈالوں گی تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں کس طرح پاورڈر بھی بنا کے رکھتی تھی اس کے لیے اور ابھی بھی میں ایسے بنا کے رکھتی ہوں تو یہ نہ دیکھیں یہ سوجی جو ہے اس کو بس بائل آنے ہی والا ہے اور میں نے اس سے تیز چولے پر رکھا ہوا تھا اور میں پاس ہی کھڑی ہوئی تھی اس کے اور یہ بہت جلدی بن جاتی ہے بچے چھوٹے ہیں جب موزیز سات آٹھ مہینے کا تھا تو میں نے تب سے یہ اس کو دینا شروع کی تھی اور پھر یہ ہے کہ اس سے خدا کا شکر ہے کہ بچے کو سردینی لگتی ہے زکام کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے بچوں کو فوراں تھنڈ کی ویسے زکام لگ جاتا ہے اس کے اندر میں نے چینی ایٹ کر دی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میں نے بس سوجی تھی دودھ تھا اور اس کے بعد اس کو کچھ دیر پکانے کے بعد میں نے اس کے اندر چینی ایٹ کر دی ہے تو ابھی میں چولے کو تھوڑا سا سلو کر دوں گی کیونکہ اس کو میں نے جلان مطبع یہ جنلی نہیں چاہیے کیونکہ اس کی سمیل جو ہے وہ پھر پوری سوجی میں وہ ٹیسٹ اچھا نہیں آتا ہے تو چلیں ابھی ڈرائی فروٹ کی طرف چلتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے یہ پین میں صرف بادام اور اکھروٹ لیں ہیں انہیں میں ڈرائی روست کروں گی یعنی ان کو بس جلانا نہیں ہے بس انتہ سارڈرائی روست کرنا ہے تھوڑا سارا اس کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے اس کو کرنا ہے نورمل آنچ پہ تو ساتھ دیکھیں میری سوجی بھی بن رہی ہے اور ساتھ میں اسے ڈرائی روست بھی کر رہی ہوں تو اس سے یہ ہے کہ جو چیز بچے نہیں کھاتے ہیں کچھ بچے ہیں جو ڈرائی فروٹ ویسے نہیں کھاتے ہیں تو اگر آپ بچے زیادہ چھوٹے ہیں تو جیسے آٹھ نو مہینے کا یا دس مہینے کا بچہ ہے تو آپ اگر اس کو ڈرائی فروٹ اس طرح ڈال کے دیں جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں تو آپ لوگ یقین کریں یہ ویسے ہی بہت اچھا ہے یہ آپ کو پتہ ہے اس کے اندر ویٹامنز ہیں ڈرائی فروٹ کے اندر تو یہ دیکھیں یہ ابھی میں نے ان دونوں کو میں نے ڈرائی روست کر لیا تھا تو ابھی میں اسے کروں گی مشین میں گرینڈ آپ لوگ کے سامنے ہی آپ لوگ کو کر کے دکھاؤں گی ابھی میں تو اس کے اندر آپ لوگ کو پتہ ہے فیٹ ہوتی ہے تو اس کو بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے ڈرائی اس کو کرنے کے بعد جب آپ اس کو گرینڈ کریں گے اس کے بعد آپ نے کتنی دیر بعد اس کو آپ نے جار میں بند کرنا ہے کیونکہ فوراں رکھتے ہیں تو وہ بھی صحیح نہیں رہا تھا گھٹلیاں بن جاتی ہیں تو یہ دیکھیں آپ لوگ کے سامنے ہی میں اس کو پاورڈر بنا رہی ہوں ابھی اور اگر آپ کو اس سے بھی زیادہ باریک یعنی کہ آپ کو چاہیے پاورڈر کیونکہ کچھ بچے موزز بھی مجھے بہت تنگ کرتا تھا اس کے موہ میں ذرا سا یہ آ جاتا تھا کہتا تھا میں نے نہیں کھانا ہے تو آپ اس سے سٹینر سے چھان بھی سکتے ہو اس کو اور زیادہ باریک کر سکتے ہو تو یہ دیکھیں آپ میں نے اسے پاورڈر بنا لیا ہے اور اس کو ابھی میں کچھ دیر کے لیے پلیٹ میں چھوڑ دوں گی کیونکہ اس کے اندر چکناہٹ ہوتی ہے نا فیٹ ہوتی ہے تو یہ ایسے جیسے ایسے گھٹلیاں گھٹلیاں سی بنی ہوتی ہے اور اگر آپ اس کو فوراں ابھی فوراں اس کو بوٹل میں ڈال دیں گے نا تو پھر ایسے گھٹلیاں سی بن جاتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نا ایسے بنی ہوتی ہے ابھی میں کچھ دیر کے لیے اس کو چار پانچ منٹ میں اس کو ایسے پلیٹ میں ہی پڑا رہنے دوں گی اور اس کے بعد میں اسے کانچ کے جار میں رکھ دوں گی اور یہ آرام سے میرا جو ہے نا دس یارہ دن میرے نکل جاتے ہیں کیونکہ صرف ایک سپون ہی تو یوز کرنا ہوتا ہے کونسا زیادہ کرنا تھا کیونکہ دوسرے برای فورٹ تو وہ کھا لیتا ہے جو چیز یہ نہیں کھاتا اس کو میں اس میں ڈال کے اس کو دیا کروں گی اگر آپ لوگوں نے بنانا ہے تو آپ اس کے اندر پستا اور جو کاجو ہے وہ بھی آپ ایٹ کر سکتے ہو تو یہ دیکھیں میں نے اتنا اس کے اندر ڈال دی ہے اس کے لیے اور باقی جو ہے اس کو میں رکھ دوں گی کانچ کے جار میں ڈال کے اور آپ اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہو جہاں گرمی ہے وہاں خراب ہونے ایشی ہوتا ہے لیکن یہاں بھی تو اگر میں اسے باہر بھی رکھوں گی تو یہ خراب نہیں ہوگا تو آپ لوگ یقین کریں آپ بچوں کو یہ دیں یہ بچوں کے لیے ویسے ہی اور آپ لوگ کو پتہ ہے سوجی ویسے ہی بہت اچھی ہے تو جو بچے چھوٹے ہیں آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ جو چھ سات مہینے سے بڑے بچے ہیں میں ان کی بات کر رہی ہوں بلکو نیومور بچے نہیں یعنی کہ جو بچے ایسے جن کو آپ دیں ایسے یہ بہت اچھی ہے میری ایک سسٹر ہے میں ان کا جینل دیکھ رہی تھی تو ان کے بیٹے کو زکام تھا تو وہ بتا رہی تھی کہ مجھے کیا دینا چاہیے تو میں ان کو بھی کہوں گی کہ یہ وہ بنا کے دیں اور وہ خود دیکھیں گی اور خود کہیں گی کہ واقعی ایک تو وہ ڈرائی فروٹ ویسے بچوں کے لیے بہت اچھی ہے وہ تو بڑوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہیں تو اگر اس طرح سوجی کی کھیر بنا کے وہ کھلائیں گی تو بچہ شوق سے کھا بھی لے گا تو یہ اس کے لیے یعنی کہ سردی سے بھی وہ بچا رہے گا کیونکہ سردی میں بچوں جب بیمار ہو جاتے ہیں سب سے زیادہ مشکل جو ہے وہ ماں کو ہوتی ہے کیونکہ ایک تو اس کو یعنی تکلیف ہوتی ہے بچے کو ایسے دیکھ کے کہ بچہ اتنی مشکل جب سانس نہیں لیا جاتا بچے سے زکام لگا ہوتا ہے خانسی لگی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے لیے نکالی ہے اور باقی جو تھی وہ میں نے پلیٹ میں نکال دی تھی اس کو سیتی کیسے تھنڈا کر کے تو پھر میں اسے بال میں ڈال کے فریچ میں رکھ دوں گی تو یہ میں بھی اس کو میں کھلاؤں گی اور آج ہمارے اس کو جب میں لے کے آ رہی تھی تو تب یہاں پہ موسم کیسا تھا ابھی میں آپ کو یہ اس کے بعد میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں کہ باہر ایک دم سے موسم جو ہے کیسا ہو گیا تو بس یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی یہ میری ریسپی تھی جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ میں آج کر دوں کیونکہ ابھی تھنڈ سٹارٹ ہوگی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ شیشے کے دروازے کے اوپر کس طرح سے سردی کی وجہ سے ہوا ہوئے اور یہ آپ دیکھیں کہ کتنی جلدی یہاں پہ جو ہے ایک دم سے موسم چینج ہوتا ہے آپ نے ساڑھے بارہ بجے میں آپ کو ویدر دکھا رہی تھی اور اب آپ دیکھیں کہ فورا نہیں جیسے بادل بن گیا جیسے ایسے ہی ہے بس اور تھنڈ کا اندازہ تو آپ یہ لگائی سکتے ہیں سامنے سے کہ سامنے والے گھر میں سے کہ وہاں سے دھوانے کر رہا تو آپ کو سردی کا اندازہ اسی سے ہو رہا ہوگا کہ یہاں پہ تھنڈ ہے تو میں نے بھی ہیٹر آن کیے ہوئے ہیں اور میں نے آج مشین بھی لگائی ہوئی تھی میری واشنگ بھی چل رہی آج کیونکہ بچوں کے کپڑے آپ کو پتہ ہے وہ تو ہر دوسرے دن دھونے ہی پڑتے ہیں تو بس ابھی یہ ٹائم آپ دیکھ لو ٹائم بھی میں نے دکھا دیا ابھی چار بھی نہیں بجے تھے اور موسم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو موزز جو اٹھ چکا تھا اور یہ اپنا یہ دیکھ رہا تھا جو بچے آج کل دیکھتے ہیں شوق سے تو بس یہ میری مشین بھی ہو چکی تھی تو میں بس ابھی یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی جو آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اچھا سوچیں اچھا بولیں خوش رہیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھئے گا میں بھی آپ کو دعا میں یاد رکھوں گی اور اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا خدا حافظ اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی